ماشاءاللہ بیرنگر بیسریہ کی سرزمین ایک تاریخی سرزمین ہے اور بیرنگر بیسریہ کی سرزمین کی تاریخ آپ کے دگر علاقے میں نہیں بلکہ پورے صوبہ کے اندر پورے ملک کے اندر اگر بیرنگر بیسریہ کو جانا جاتا ہے یہاں کوئی مسلمانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن میں اور جناب سعداللہ آتا اس وقت آپ کے مقبول ترین شاعر میں سے ایک شاعر ہے جناب سعداللہ آتا جو میرے بھائی بڑے بھائی عطاللہ آتا صاحب کے صاحب زادے ہیں وہ آپ کے علاقے بیرنگر بیسریہ کا نام پورے ہندوستان کے اندر دنکہ پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آج محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح جناب آتا اللہ آتا صاحب کو سنا اور جناب سعداللہ آتا کو سنا تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کو اگر کوئی جانتا ہے تو بیرنگر بیسریہ کے نام سے کھانا جاتا ہے اگر آقیب احمد یاسنی کو کوئی جانتا ہے رہنے والا کہیں کہیں تو بیرنگر بیسریہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے سستی اور کہلی سے سندھے ہیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آپ بیرنگر بیسریہ کی کربلا میدان میں نہیں بلکہ آپ جمع کشمیر کے سری نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برق کی طرح آپ بھی جم چکے ہیں اس لئے آپ دونہ آہتوں کے ایک میں اٹھائیے اور کہیے سبحان اللہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کو سبحان اللہ نہیں کہلوانے میں آپ کے دربیان قسمی مقرر کو حیل نہیں کروں گا کیوں نظامت کے میری ذمہ داری تھی نہیں لیکن اچانک سید مجھے آپ کے بیچ آنا پڑا ایک کو آشار سنا کر میں قاضی عبدالطباب صاحب کا آپ کے حوالے کر دوں گا کیا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں دونہ ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے سبحان اللہ اب سنیے جہیز کے حوالے سے کہا کہ مانو زرکے عصیر لگتے ہو مانو زرکے عصیر لگتے ہو وہ خدا بے ضمیر لگتے ہو کیا کہنے وہ آب 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 سبحان اللہ اب لگ بھی تیاری ہے کہا کہ مانو زرکے عصیر لگتے ہو وہ خدا بے ضمیر لگتے ہو مانگتے ہو جہے شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو دیکھو کہیے سبحان اللہ آئیے بگر کوئی تاخلی تمہیر کے میں اس وقت آپ کے علاقے دیرنگر بیسریہ کے دار القضاء بیسریہ کے قاضی حضرت مولانا قاضی عبدالطباب صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سب کو مصطبیت پروائے حضرت والا کا استقمال ان چار اشار کی مصروں کے ساتھ ہے کہ سائبہ کھانا بگوشوں کے حوالے کر دے کہ سائبہ کھانا بگوشوں کے حوالے کر دے یہ گھٹا پیر پرندوں کے حوالے کر دے کہ سائبہ کھانا بگوشوں کے حوالے کر دے یہ گھٹا پیر پرندوں کے حوالے کر دے ارے تھند موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا تھند موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا بچ گیا ہے تو قریبوں کی حوالے کر دیں محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وآلہ وآصہبہ وسلم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی اِنَّا أَنزَلَّاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِن نَحْلِ أَفْزَلَ مِنْ عَدَبِ حُسْنٍ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویہا ہمارے بیج ہم سب کے عزیز اور محترم خطیب العصر جناب مولانا عبدالکریم صاحب چطربیدی قاسمی مدد ذنہ العالی تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان کا پر مغز بیان ہوگا اور انہیں کی بات پر انشاءاللہ مجلس کا اختدام بھی ہوگا اس لئے آپ حضرات جم کر کے دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ آپ کے اندر جو دینی اور ایمانی جذبہ بیدار ہوا ہے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے اور اس کو دین دوئی ذات چوہنی ترقی عطا فرمائے حمد و سلامت کے بعد میں سب سے پہلے احکم الحاکمین کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں درود اور سلام کا نصرین عقیدت پیش کرتے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما معسز علماء کرام اور دانش وران قوم و ملت دور دراز سے آئے ہوئے معسز میمان کرام میرے بھائیوں بسرگوں اور دوستوں مجھے سب سے بنیادی بات دوار سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو اس کو عمل کرنے کی نیت سے سنیں میرے بھائیوں بسرگوں اور دوستوں اگر کوئی عمل کرنے کی نیت سے شریعت کی بات کو سنتا ہے تو ایسے انسان کے لیے ایک جملہ اور ایک بول ہی کا کی ہوا کرتا ہے اور وہ انسان جس کے دلوں پہ گناہوں کے پردے چھا جائے کرتے ہیں اس کے سامنے قرآن اور احادیث کے کتنے بھی احکام بیان کیا جائے اس کے دل پر وہ بات اثر نہیں کیا کرتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے اگر ایک ہانڈی کو ہم سیدھے طریقے پر رکھیں گے اگر اس کے اندر پانی کو ڈالیں گے اس کے اندر دوٹ کو ڈالیں گے اگر وہ ہانڈی سیدھا ہے تو پانی اور دوست صحیح سالم رہے گا ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان کا دل صحیح سالم ہوگا تو اس کے اندر خید کی بات آئے گی اور جب اگر گناہوں کا پردہ انسان کے دل پر چھا جاتا ہے وہ ٹھیک الٹے ہوئے ہانڈی کی طرح ہے کہ اس ہانڈی میں اگر ہم پانی اور دوست کو ڈالیں گے تو اس میں وہ صحیح سالم نہیں رہے گا اس لیے اپنے دل و دماغ کو سریعت کی باتوں کو سن پر اس پر عمل کرنے کی توفیق کی نیت سے سنیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ضرور فرصت ملی ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنکتا کہ اللہ اور اس کے رسول جنب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارا یاد رکھئے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول جنب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارا تو ہمیں دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اور اگر جساں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ کل آخرت میں کل قیامت کے دن بھی کامیابی ملے گی اللہ تبارک و تعالی میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دو ہی اصول بیان کیے ایک اصول وہ ہے اللہ نے فرمایا اگر اس اصول کے مطابق زندگی گزار ہوگے تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا اور اس اصول کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى وہ انسان جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اپنے منمانی کی زندگی گزارتا ہے اللہ اور اس رسول کے حکموں کی علی العلاج نہ فرما ریا کرتا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَى کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ انسان جو اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کے حکموں پر چلتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّكَ وَنَحَنَّ نَفْسَ عَلِلْحَوَى فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ يَلْمَعْوَى کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنا کر رکھا ہے وَإِنسَان کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا ہے میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی ہے اقا و مولا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب فرمایا کتاب نازل اللہ علیہ ہم نے آپ پر یہ ایک ایسی کتاب نازل کی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَ بِيْنَ النُّور تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے جو اللہ کے راستے سے بڑھ کے ہوئے ہیں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بتاہے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کو اللہ کے احکام سے آگاہ کریں اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی انہیں تلقین کریں میرے بھائیوں بزرگو اور دوستوں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ہم تمام مسلمانوں کے لئے نمونہ ہیں اقا و مولا علیہ السلام اپنے دشمنہ کو بھی معاف کیا کر دیا کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کا مطالعہ کر کے آج جو معاشرے میں اختلاف ہے معاشرے میں انتشار ہے معاشرے میں جو نفرت پھلی ہوئی ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کیا کہ وہ مولا علیہ السلام کسی گزوے سے واپس لوٹ رہے تھے اتنے میں راتے میں کسی جگہ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی کسی جگہ آرام کرنے کے لئے اتڑے اور تپڑے دھو کر سکھایا اور کچھ دیر کے لئے آرام کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک لگ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت پر لکھی ہوئی تھی اتنے میں ایک دسمن آیا اور اس تلوار کو لیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو وہ دسمن کہتا ہے اے محمد آج بچا مچ تو تو اسے کون بچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہات ہی اتمنان کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ اللہ و آپ علیہ السلام کے جواب سن کر کے وہ دسمن تھر تھر کابنے لکھتا ہے اقا و مولا علیہ السلام اس کے بعد اپنی ہاتھ میں تلوار کو لیتے ہیں اور اس دسمن سے کہتے ہیں کہ بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا اقا و مولا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھئے کہ اقا و مولا علیہ السلام نے اتنے بڑے دسمن کو معاف فرماتے ہیں یہ ہے ہم سب کے لئے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ اگر کسی سے دسمن ہی ہو جائے تو اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیجئے اگر کوئی انسان اللہ کے واسطے معاف کر دیتا ہے تو اللہ بھی ایسے انسان پر رحم کرتا ہے